میں ڈاکٹر بھگوانداز پتھائی چائلڈی سپیشلسٹ وائس پریزیڈنٹ پاکستان تاریخ انصاف میناٹی ونگ سکھل لڑکانا ریجن اور چیف ارگنیزیشن خدمت انسانیت سوشل ویر فیر آرگنیزیشن سن آج میں ایک حقیقت بیان کرنا پسند کروں گا کہ نیٹی فائی کا زمانہ تھا لڑکانا میں ائرپورٹ بھی تھا اس پہ جہاز بھی آتے تھے اور کافی لوگ مون جو دڑو دیکھنے آتے تھے اور جب وی آئی پیس بننا شروع ہو گئے تو انہوں نے پھر محسوس کیا کہ لڑکانا شہر کو ایک سرکوئے روڈ ہونا چاہیے جو کہ لڑکانا کے میرو خان مون جو دڑو روڈ کمبر روڈ رشید وگن روڈ نصیر آباد روڈ اینڈ مولوی مشوری روڈ ان سب کے ملالے ایک سرکوئے روڈ ہونا چاہیے اور اس کو امرجنسی بیسس پہ بنانے کا آرڈر ہوا اور جو سرویس سپیڈیٹ ہے سکھر ڈیویجن کے انہوں نے بیس سپٹوبر انیس سو اچانوے کو اس کا خاتہ فریم کیا جس کو ہم کہتے ہیں بی فارم وہ بی فارم بنا دیا اس کے بعد انڈر سیکشن فور لینڈ اکوائزیشن ایکٹ کے تحت اٹھارہ ڈیسمبر نائنٹین ہنڈرڈ نائنٹی سکس میں اس کی نوٹیفیکیشن نکلوائی ہے کہ یہ یہ اتنی ایریا ہے اور جو ہم لے رہے ہیں اور تقریباً جو ہے ان لوگوں کے نام بھی دے دی ہیں کہ کہاں کہاں سے کونسی کونسی ایریا میں یہ سیلپل روٹ نکلے گا اس کے بعد ایسی انفرمیشن مختیارکار کو بھی دی گئی ایسی انفرمیشن ڈیپٹی کمشنر کو بھی دیے دی گئی اس کے بعد ان لوگوں کو جن کی زمین آگئی تھی ان کے اونرشپ کی لسٹ بن گئی کہ یہ وہ اونرس ہیں جس کی زمین کے تھرو یہ لڑکانہ کا سرکلر روڈ بن رہا ہے اور اس سرکلر روڈ کے دو حصے تھے ایک تو لڑکانہ کے چودھگی کے طرف سے یہ نئے دروش چلا جاتا تھا اور وہاں جا کر جو پہلے وی آئی پی روم ہوتا تھا بوٹو صاحب والوں کا وہاں پہ وہ روڈ ائرپورٹ سے آتے ہوئے چودھگی سے وہاں سے جاتا تھا دوسرا اس کا جو پارڈ تھا وہ شہر کی طرف سے چلتا ہوا جو غیرنا پورے چاروں الائکے کو کورت کرتا تھا ابھی اسی کے بعد اس کی اونرشپ والوں کی کتنے پیسے بنتے ہیں اس کی لسٹ بھی لگ گئی کافی لوگوں نے لے لیے پیمنٹ اس کے بعد انڈر سیکشن سکس آف دلینڈ ایکویسٹیشن ایکٹ کے تحت چار نومبر دو انیس سو ستا نوے کو اس کی یہ فائنل ٹیکن ہو گئی کہ ہم لوگوں نے یہ سرکولر روڈ آکیوپائی کیا گیا ہے کافی لوگوں کو پیمنٹ دے دی گئی ہے اور اس طرح ہم وہ روڈ بننا شروع ہو گیا اور اس کے بعد جس جس ایریا سے یہ روڈ نکلا ان کے کافی میجارٹی میں لوگوں کو پیمنٹ دے گئی گئی لیکن مزے کی بات جو ہے جو روڈ نینٹی انیس سو نینٹی فائن میں اس کی وجود میں آیا آج دو ہزار اکیس بن گیا شبیس سال کے اندر آج بھی وہ لڑکانہ سرکولر روڈ ریوینیو ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے جب بھی ان کے مانگا جاتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ لڑکانہ کا سرکولر روڈ ریوینیو ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے یہ بات سپریم کورٹ تک چلی گئی ہے ان کو بھی بتایا کہ سرکولر روڈ ہے لڑکانہ کا اس کی ایریا کتنی کون سے سروے نمبر سے نکلتی ہے جیسے سروے نمبر ففٹی ٹو سے پچیس گھنٹے نکلتی ہے لیکن آج بھی اسی سرکولر روڈ کو ریوینیو ریکارڈ میں نہیں جائے گیا بینگ چیپ پیٹرن خدمت انسانیت کی میں دو دفعہ لڑکانہ کے کمشنر سے ملا اس کو درخواست دی وہ ڈپٹی کمشنر کو لیٹر لکھتا ہے اور ڈپٹی کمشنر کہتا ہے کہ آپ جا کر اسسسٹنٹ کمشنر سے ملیں نیچرلی کوئی ایسا پریشر ہوتا ہے جو اسسسٹنٹ کمشنر حالانکہ بہت اچھا بندہ ہے لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ یار انٹری نہیں ہوگی چاہے اس کو آج انیس سو پچانوے کا سرکولر روڈ ہے بنا گیا ہے اس کی پیمنٹ کافی دے چکے ہیں اور سرکولر روڈ کا کافی سا ابھی پرانا بھی ہو چکا ہے لیکن سرکولر روڈ کی انٹری نہ ہونے کی وجہ سے چھبیس سال گزر گئے ہیں اور اس میں فائدہ صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ اگر چاہیں تو اس کی ایریا سرکولر روڈ کی کسی کو بھی الارٹ کر سکتے ہیں کسی ایک فائدے کے لیے مختیار کا سرکولر روڈ کی انٹری نہیں کرتا ہے اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کمزور بندے کی ایریا ہے تو اس پہ لوگوں کو انوائٹ کر دیتے ہیں کہ اس پہ جا کر قبضہ کر کے تم ان سے بتا مانگ سکتے ہو اور اسی طرح ہوا ہے اور میری اپیل ہے کیونکہ ابھی سندھ میں امران خان کے حکم سے ایک بڑا زبردست قسم کا روڈ بن رہا ہے جو سکھر اور ہیدر آباد کو ملائے گا تو امید ہے کہ جیسے یہ بن جائے گا اس کو پانچ سال کے اندر یہ ریوین ریکارڈ میں آنا چاہیے اور کیونکہ یہ لڑکانہ ہے ابھی اسی مین سکھر روڈ کے اوپہ اگر آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو ایک بہت بڑا گندی کی کا ڈھیر نظر آئے گا اور اتنا بڑا ڈھیر ہے جس کی وجہ سے اس کے نزدیک ایک ہوتل کھلی تھی وہ بھی بیچارے بدگو کی وجہ سے ہوتل بھی بند ہو رہی ہے دوسری چھوٹی سی ہوتل کھلی تھی وہ بھی بند ہو رہی ہے اور جو گزرتے ہیں لوگ وہ ناک کو ہاتھ لگا کے وہاں سے گزرتے جب بھی وی آئی پی لوگ آتے ہیں اتفاق سے تو اس کو ایک چادر کا بہت بڑا وہ لگوا کہ دکھاتے ہیں کہ لڑکر ہمیں گندگی نہیں گندگی